بسم اللہ الرحمن الرحیم مازول جت شوکت عزیز صدیقی صاحب نے دسٹرک بار اسوسییشن ڈرامل پینٹی سے خطاب کیا اور عدلیہ اور ریاستی اداروں پر سنگین نظامات لگائے کہ ایلیکشن سے پہلے ریاستی ادارے اور عدلیہ شریف فاملی کے خلاف پروپگنڈے میں ملوث ہیں وغیرہ وغیرہ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ 25 جولائی کو جنرل الیکشن تھے اور 20 جولائی کو یہ تقریب کی گئے جس پر سپریم ٹیڈیشنل کانسل کی سفارش پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 11 اکتوبر کو شوکت عزیز صدیقی کو برطرف کر دیا جس پر نظر سانی کے لیے اب سابق جج نے سپریم کورٹ سے یہ رابطہ کیا ہے اس میں بھی ریاستی اداروں کے خلاف ورزی کی گئی ہے خلاف باتیں بھی کی گئی ہیں اس پر قانونی رائے بھی لیں گے اور سٹیٹس کیا اس اپنیکیشن کا اس پر بھی بات کریں گے پرگام کے دوسرے حصے میں ناظرین ہم بات کریں گے کہ اپوزیشن پھر سے ایک پیچ پر اکٹھے ہونے کی بات کر رہی ہے اور اس بار زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان میں آپس میں بات ہو چکی ہے اور عاصفری زرداری صاحب کی اور مولانا فضل رحمان کی آج ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے اس تمام طرح معاملے پر جمہوریت کو بچانا مقصد ہے بقول اپوزیشن اور سیاستی انتقام کا الزام آئیت کیے ہوئے ہیں اور جو بھی احتساب کا عمل ہو رہا ہے اس پر اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ حکومت کرپشن پر مطالق نئے لاز کو انٹرڈیوز کروانے جا رہی ہے کتنا فائدہ مند ہوگا یہ انٹی کرپشن مہم کے لیے اس پر بات کریں گے پرگام کے تیسرے اور آخری حصے میں ناظرین ہم بات کریں گے کہ سعودی عرب پاکچ پاکستانی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کیا رول پلے کرے گا چائنا نے بھی مشکل دور میں ایک بار پھر پاکستان سے دوستی کا حق میں بھا دیا ہے دو آشاریہ سات عرب ڈالر دیئے ہیں مزید خوشکبری ملے گی یہ بھی کہا گیا ہے چائنا کی طرف سے اور پھر یو اے سے بھی چائے عرب ڈالر کے اقتصادی پاکچ کا مطالبہ کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے ملائشہ سے بھی اس بارے میں بات چل رہی ہے اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو پینل موجود ہیں ان کا تعریف کروانا چاہوں گی ارشاد احمد عریف صاحب لاہور شوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو ویلکم کرتی ہوں بریسٹر علی زفر صاحب ہوں میں لاہور سی جوان کر رہے ہیں سر آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں فیاضل سنچوہان صاحب اب یہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات پنجاب صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں اور ویس توحید صاحب بھی اپنی رائے سے میں اگاہ کریں گے صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی بریسٹر صاحب آپ سے سر صدیقی صاحب نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کانسل نے اس مروجہ طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا جو اس فیصلے کے لیے ملکی آئین میں دیے گیا ہے اس کو تھوڑا بریف کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ سابق جج بھی ہو تب بھی اگر آپ درخواست میں پھر سے ریاستی اداروں کو بار بار تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو برطرف بھی کیا گئے یقیناً ریویو کا فیصلہ تو سپریم کورٹ ہی دے گا ظاہر ہے لیکن اثر ریاستی اداروں پر بار بار الزام تراشی کرنا الزام لگانے پر عدالت ان کو سزا دے سکتی اس اپلیکیشن کو خارج کر کے جی دیکھیں جو جج کا کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ عدالت سے باہر آ کے اس قسم کے سٹیٹمنٹس یا اس قسم کے بیانات نہیں دے سکتے اگر وہ یہ دیتے ہیں تو یہ مس کانڈکٹ میں آتا ہے اور ان کو اس کے لیے سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ ہٹا سکتی ہے جج شپ سے شاکت صدیقی صاحب نے جو کچھ بھی کہا وہ اپنی جگہ لیکن انہوں نے عدالت سے باہر آ کے یہ سارے الزامات لگائے بار کے سامنے جب انہوں نے یہ ایک بار اس طرح کی حرکت کر دی تو یہ مس کانڈکٹ چونکہ ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کانسل نے فیصلہ کیا کہ یہ اٹسیلف چاہے اس میں بات میں کوئی حقیقت ہو یا نہ ہو یہ ایک مس کانڈکٹ ہے اور اس لیے ان کو انہوں نے ریموو کر دیا اور پریزیڈنٹ نے آئین کے تحت ان کو پھر جج شپ سے ہٹا دیا اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل کے خلاف کوئی مزید چارہ نہیں ہے کوئی لیگل ریمیڈی نہیں ہے شوکت صدیقی صاحب کے پاس لیکن انہوں نے ایک پیٹیشن ضرور فائل کی ہے میری نظر میں وہ پیٹیشن ابھی اس کی سماعت چونکہ ہونی ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس قسم کی پیٹیشنیں شاید عدالت ان کو نامنظور کرے کیونکہ آئین میں سپریم جوڈیشل کانسل کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے وہ حتمی فیصلہ ہے اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوتی برحال یہ ابھی ایک لیگل ریمیڈی انہوں نے ٹرائے کی ہے اس میں فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ قانون کیا ہے لیکن نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی ان کو کامیابی ہوگی یہ علیظہ صاحب ارشاد عارب یہ فرمائیں کہ ماضی میں جو ایک دو واقعات ہوئے خاص تو جسٹس اخلاق والا واقعہ ہوا جسٹس شوکت وہ تو خیر محرم مصطفی ہو گئے تھے کبھی ایسا ہوا کہ جوڈیشل کانسل کے فیصلے کے خلاف کسی نے رجوع کیا ہو پیٹیشن کی صورت میں یا ریویو پیٹیشن کی صورت میں کوئی ایسی ہے ماضی میں مثال پاکستانی تاریخ میں دیکھیں جی ایک بار ضرور ہماری تاریخ میں یہ ہوا تھا جب افتخار چودری صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل نے کاروائی شروع کی تھی تو انہوں نے اس کاروائی کو روکنے کے لیے ایک آرٹیکل وان فور ایٹی فور تھری کے تحت ایک پیٹیشن فائل کر دی تھی جو کہ میں خیال ہے جسٹس رمدے صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ بنا تھا اور اس بینچ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ کاروائی جو سپریم جوڈیشل کانسل کی ہے اس کو روک دیا جائے گا وہ غلط کاروائی ہے اور اس کے بعد افتخار چودری صاحب واپس آگئے تھے ایس چیف جسٹس لیکن اس کیس میں اور اس کیس میں یہ فرق ہے کہ وہ پیٹیشن فائل کی گئی تھی سپریم جوڈیشل کانسل نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا تھا شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں سپریم جوڈیشل کانسل نے فیصلہ کر لیا ہے اس فیصلے کے خلاف ابھی تک کوئی ہماری تاریخ میں ایسا کوئی کیس نہیں ہے جس میں وہ ایک ریویو ہوا ہو اور سپریم جوڈیشل کانسل کا فیصلہ ختم کر دیا گیا ہو اچھا ایک اور سوال یہ ہے کہ اب یہ جسٹس صاحب جو ہیں یہ پریکٹس لیگل پریکٹس کر سکتے ہیں اس فیصلے کے بعد یا نہیں سپریم کورڈ میں ہائی کورڈ میں تو سہر ہے ایسا ہی نہیں کر سکتے جی قانون یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہائی کورڈ کے جج ہیں وہ اس ہائی کورڈ میں نہیں پریکٹس کر سکتے جس ہائی کورڈ کے وہ جج تھے لیکن کسی بھی اور ہائی کورڈ میں یا سپریم کورڈ میں وہ فیصلے وہ اپنا پریکٹس کر سکتے ہیں سہی ہے ٹھیک ہے یعنی مازولی کے باوجود مس کنڈکٹر مازولی کے باوجود بھی جی بلکل صحیح چلیں ملکی ریاستہ اداروں کے بارے میں جو خیالات ہیں صدیقی صاحب کے وہ تو خیر افسوس کی بات ہے آپ ظاہر ہے آپ اپنے جسٹس سسٹم پر بھی بار بار انگلی اٹھا رہے ہیں پہلے آپ نے کہا کہ پچاس فیصد عدلی اور پچاس فیصد ادارے جو ہیں دیگر ادارے وہ ذمہ دار ہیں ان تمام تر حالات کے ادارے کے پر بار بار انگلی اٹھا رہے ہیں بڑے تشویش کی بات ہے ادارے کے بار انگلی اٹھا رہے ہیں ناصر کو نہیں لاؤ کرنا چاہیے اجازت نہیں دینے چاہیے کہ وہ ممبئی بھی جائیں اور ایک چو پچاس افراد کو مارے ہیں تو انہوں نے بیسکلی ریاست کو چارشیٹ کیا تھا اپنے سیاسی مقاصد میں اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاکر عزیز صدیقی صاحب نے اپنے ادارے کو اپنے ادارے پوری ادارے کو چارشیٹ کیا ہے اس مطلعہ غیرد میں جس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تمادلے اور یہاں پہ فیصلے جو ہے وہ آئیس آئے یا ہمارے فوج جو ہے وہ کرواتی ہے اتنا غیرد میں دارانہ بیان اور وہ بھی اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ جب ان کے خلاف دو ریفرنسز سپریم جیڈیشل کانسل میں تھے اور ان کی فراغت تھی میں سمجھتا ہوں کہ شاکر عزیز صدیقی صاحب ماضی میں متنازع رہے ہیں اپنی انتہا پسند سوچ اس کے بنیاد پہ جو انہوں نے فیصلے کیا ہیں ایک پھر کے خلاف انہوں نے باقاعدہ ایک لسانی پروفائلنگ کروانے کی کوشش کی پھر جس طرح فیضاباد کے اندر جو دھرنا تھا اس کے اندر بیانہ دیئے میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو اخلاقی طور پر پریکٹس نہیں کرنی چاہیے وہ اس وقت مزید غیر جمعہ دارانہ بیانہ دے کر وہ میڈیا کو اپنے شہ سلخوں کی زینت بنوانا چاہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے یہ غیر اخلاقی غیر دمیدارانہ بیانات ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے انہوں نے اپنے اننگز کھیل لی ہے صحیح یا غلط اگر وہ اس کو مزید اچھا لیں گے تو بہت سارا گند ان کے دامن پر گرے گا جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی ماضی میں اتنے میدارانہ عہدے پر رہ کے وہ نہیں ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اس شہ سب اپنے ذاتی مفادات کے خاطر ملکی عزت کو دعو پر لگانا دنیا کی بہترین افواج میں اس فوج کا شمار ہوتا ہے اس پر الزام لگانا ملکی سلامتی کو دعو پر لگانا اور پھر بار بار لگانا ایک بار نہیں ایسے شخص کو دوبارہ اس معزز عہدے کے قابل سمجھا جائے ظاہر ہے اس عہدے کے قابل تو وہ اب نہیں رہے ایک دفعہ معزول ہو گئے تو دوبارہ جج تو نہیں بن سکتے جس طرح علی زفر صاحب کہہ رہے ہیں وہ وکیل کے طور پر پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن این ممکنے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو شاید کسی وقت اپنا لائسنس بھی کینسل کرا بیٹھیں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی وہ اسلامباد ہائی کورڈ کا جج بن گیا وہ سینئر جج تھے وہ چیف جسٹس بھی کسی وقت بن سکتے تھے لیکن اس غیر متوازن میں غیر متوازن رویہ کہوں گا کہ کبھی وہ اب اسلامباد دھرنے کو لے لیجئے کہ حکومت نے کوشش کی فوج نے کوشش کی اس دھرنے کو بخیر و خوبی ختم کرانے کے لیے اس وقت انہوں نے نوٹس لے لیا اور اس کو آسن اقبال صاحب کو بلالیا کہ جی آپ کیوں ختم کرا رہے ہیں یعنی آپ ملک میں فساد چاہتے غیر متوازن رویہ تھا اسی طرح آپ کے خلاف جیوڈیشل کاروائی ہو رہی ہے جیوڈیشل کمیشن میں آپ ہائی کورڈ بار میں جاتے ہیں راول بنڈی بار میں اور جا کے ایک تقریر کھڑکا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے انہوں نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا ہے کیونکہ اکیس جولائی کو انہوں نے بیان دیا نہ تو اس کا فائدہ نواز شیف صاحب کو پہنچا کہ الیکشن کے نتائج کو وہ تبدیل کر سکتے نہ وہ کلاب برادری نے ان کا ساتھ دیا نہ کسی اور طب کہنے بلکہ جو لوگ ان کے بعض فیصلوں کی وجہ سے خوش تھے اور ان کا ان کا ایک ہیرو سمجھتے تھے انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ فیصلے بھی شاید مستقبل بینی کے تحت تھے کہ جی میں ہیرو بن کے جب میرے خلاف کوئی کاروائی ہوگی تو میں کہوں گا جی ان فیصلوں کی وجہ سے ہوگا اگر وہ ان فیصلوں کو بنیاد بناتے اپنی برطرفی کی تو شاید ان کو کوئی ہمدردی مل جاتی لیکن جب آپ نے عدلیہ کو فوج کو متعون کرنا شروع کر دیا تو وہ ہمدردیاں بھی آپ ختم کر بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے یہ رویہ مناسب نہیں ہے کسی بھی ذمہ دار شہری کو خاص طور پر جج رہا ہو یعنی آپ یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کو جج بنایا ایک ایسے غیر متوازن ذہن کے شخص کو ان کی ثابت رائے اور ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا کس بنیاد پر ان کو جج بنایا گیا تھا کہ اب اگر ذاتی معاملے میں وہ اس قدر غیر متوازن ہے تو باقی فیصلوں میں وہ کیا کرتے ہوں گے تو میرا خیال ہے وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بلکل چھیک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک با جب ہم واپس ان سے کانٹینو کریں گے ساتھی رہیے گا بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین اور اب ہم بات کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ کرپشن کے معاملے کو لے کر مزید سیریسنس شو کر رہی ہے مزید جو کوئی سٹرکٹ لاوز جو ہے وہ انٹرڈیوز کروایا جا رہے ہیں بریسٹر صاحب کرپشن کے خلاف جیسے کہ میں نے کہا کہ سٹرکٹ لاوز جو ہے ان کو انٹرڈیوز کروایا جائے گا یہ کہا گیا ہے وزیر قانون کی جانب سے اور انہوں نے اس معاملے کو بڑا بریف کیا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کیا سر لاوز تو پہلے بھی ہیں اور ان میں اور ان میں پہلے جو لاوز ہیں ان میں اور جو اب انٹرڈیوز کروایا جا رہے ہیں ان میں سر ڈیفرنس کیا ہے اس کے علاوہ مین ٹھنگ کہ ایمپلیمنٹیشن کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے لیے کیا انتظامات ہیں کیونکہ ہمیشہ ایمپلیمنٹیشن میں ایک ہوتا ہی بڑھتی جاتی ہے جی دیکھیں بلکل آپ نے دوست فرمایا جو کرپشن کے لاوز ہیں کرپشن کے خلاف اس کو ختم کرنے کے لیے وہ تو ہماری جب سے انڈیپینڈنس ہوئی ہے تب سے قوانین بن رہے ہیں بہت سارے قوانین ہیں مسئلہ قوانین کا اتنا نہیں ہے جتنا کہ ایمپلیمنٹیشن کا ہے کیونکہ قانون آپ بنا لیتے ہیں لیکن انویسٹیگیشن ایک ادارے نے کرنی ہوتی ہے انویسٹیگیشن کے بعد پروسیکیشن جو ہے وہ دوسری ادارے نے کرنی ہوتی ہے پھر شہادت دینی ہوتی ہے عدالت میں اور اس کے بعد پھر فیصلہ آتا ہے تو یہ سارے جو مرائل ہیں اس کو ایمپلیمنٹیشن کے مرائل کہتے ہیں ان میں بہت سارا پرابلمز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ کی کرپشن کے لوگ پکڑے نہیں جاتے وائٹ کالر کرائم کے لوگ نہیں پکڑے جاتے اب ضروری اس کے لئے یہ تھا کہ کم از کم آپ رول آف لاؤ کے لئے امپلیمنٹ کرنا شروع کریں اور ان قوانین کے تحت لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے انویسٹیگیٹ کیا جائے اور پھر سزائیں ملیں یہ کرپشن کو قدم کرنے کے لئے ایک بہت ضروری اقدام تھا اور حکومت نے اپنی کم از کم جو خواہش ظاہر کی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے لوگوں نے جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کو پکڑا جائے اور پکڑ کے ان کو ان کو سزا دی جائے اس چیز کے لئے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے ادارے ہیں ان کو ازاد کیا جائے ان کو بالکل انڈیپینڈنٹ کیا جائے تاکہ نہ صرف وہ کرپشن جو ان کے اپوزیشن والے ہیں ان کو پکڑ سکیں بلکہ اگر حکومت میں بھی کوئی کرپشن کر رہا ہے یا کیا ہے کسی نے ماضی میں اس کو بھی پکڑ کے تو سزا دلوائیں یہ ایک بہت ضروری چیز ہے اور میرے مطابق اس کے لئے اتنا ہی نیسیسری ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ حکومت انٹرفیر نہ کرے حکومت کسی قسم کی مداخلت نہ کرے ان انسٹیٹوشن کے ساتھ ان کو نہ ڈیریکشن دے کے آپ کسی کے خلاف جائیں نہ ڈیریکشن دے کے آپ کسی کے خلاف نہ جائیں ان کو اپنے ازاد طریقے سے ان کو اپنے قانون کے مطابق کاروائی کرنے دیں وہ ایک بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ اتنا جال پھلا دیں کہ اس سے ایک لوگ حراسہ ہونا شروع ہو جائیں اور ایک پینک پھیل جائے اور ہر ایک کو آپ پکڑنا شروع کر دیں وچھ ہنٹ کرنا شروع کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جو ایک جنون بزنس مین بھی ہے جو جنون انویسٹر بھی کرنا چاہتا ہے یا کوئی جنونلی امانداری سے رک جاتا ہے اور پھر اس طرح آپ کی جو معیشت ہے اور آپ کا جو نیشنل پروگریس ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ قانون میں جی جی بلکل سلو و ان سٹیڈی پروسس اور آپ اس کے ساتھ ساتھ آگے آنے کی جو کرپشن ہے اس کو روکیں ایک تو ہے ماضی کی کرپشن کو پکڑیں دوسرا ہے آنے والی کرپشن کو بھی روکیں اس کے لیے قانون سازی کرنا ضروری تھی اور اس میں نیب کو بھی اور جو جو قوانین ہیں ہمارے انٹی کرپشن کے ان کو مضبوط بھی بنانا ہے لیکن ان کو اتنا بھی نہیں کر دینا کہ نیب یہاں جو پروسیکوشن ایجنسی ہے یہاں پر مجھے ایک بریک ہے آپ بریک لینے بریک کے بعد اس سے کانٹینیو کریں بریک با خوش آمدید ناظرین تو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تمام اوپوزیشن جماعتیں جو اکٹھی ہو رہے ہیں فیاضو سنچوہان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں فیاضو صاحب اوپوزیشن دوبارہ اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہی ہے پچھٹی بار کا اتحاد تو آپ نے بھی دیکھا ہو کہ اس طرح سے بری طرح سے فلاپ ہوا ہے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر 18th amendment کا ہے اس کو واپس لانا چاہتے ہیں دوسری بات انہوں نے ایک یہ بھی اہم بات کی ہے کہ اصل issue جو ہے وہ صرف اور صرف مجھ سے ہے میرے ہی دوستوں کو اٹھایا جا رہا ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بنیادی طور پر یہ سارے لوگ کے جو اکٹھے ہو رہے ہیں میں نے آج سے دو دن پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بنیادی طور پر آل پاکستان لٹوار اسوسییشن ہے جس نے پچھلے دس سالوں میں خصوصاً اور پچھلے چالیس سالوں میں عموماً اس پاکستان کو لوٹ کر اس کے اوپر اربوں ڈالر کا کرزہ یا اس کے سارے اداروں کو خسارے میں ہزاروں عرب روپے کی منی لارڈرنگ ہزاروں عرب روپے کی کرپشن کرنے کے بعد اب پہلی حکومت آئی ہے کہ جو مساک جمہوریت کی چھتری تلے ان کی آپس میں نہ تو کزن ہے نہ رشتدار ہے نہ عزیز ہے وہ بالکل آزاد ہے اور عمران خان صاحب کی قیادت میں اتصاب کرنا چاہتی ہے اور اس پاکستان کی عوام نے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو منڈیٹ ہی یہی دیا ہے کہ اس ملک کو اس لاچاری اور بے حالی اور بدحالی تک جنہوں نے پہنچایا ہے ان کا اتصاب کیا جائے ان کا چیک اینڈ بیلنس کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اب یہ سارا کچھ ہونے چلا ہے تو اب مولانا فضل عمان صاحب کو انہوں نے کنوینئر بنا کے آل پاکستان لٹمار آسوسییشن کا اب یہ سارے لوگ کٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میری طرف سے یہ پریڈکشن یاد رکھیے گا ان میں سے ہر بندے نے پانچ سال انشاءاللہ بلکل سوتر کی طرح جنہ سیدھے ہو کے اپنے آپ میں رہنا ہے کوئی بھی دائیں بھائیں ہل نہیں سکے گا اور پانچ سال انشاءاللہ عمران خان صاحب اپنی مزارتِ عصبہ بھی پوری کریں گے اس پاکستان کو جو ہے وہ کرزوں کے شکنجے سے نکال کر پاکستان کو اس معاشی بدحالی سے نکال کر اپنے ایک پاؤں پہ بھی کھڑا کریں گے اور یہاں پر جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا وہ کہتے ہیں نا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغازِ باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا اس کے این مزداک انشاءاللہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب آزاد انویسٹیگیٹو اداروں کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہوئے اس پاکستان کو لوٹنے والوں کو کسی نہ کسی انجام تک ضرور پہنچائیں گے جس طرح سے پچھلا ایک جو جب اتحاد ہو رہا تھا تو فلوپ ہوا لیکن اس وقت اس کے بعد یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ اگر کرپشن بچانے کے لیے نواز زرداری اکٹھے ہو گئے تو حکومت کو تف ٹائم دے سکتے ہیں اب یہ اتحاد ہونے جا رہا ہے کیا کہیں گے کوئی تفٹہ مل سکتا ہے پی ٹی آئی کو ساری جتنا مرضی اتحاد کر لیں یہ چاہے آل پارٹیز کانفرنس بلائیں چاہے یہ کنٹینروں پہ چڑھیں چاہے یہ کیٹو کی پاڑی پہ چڑھیں یہ جو کچھ مرضی کر لیں پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب بینگ اپرائم نسٹر بینگ ای لیڈر آف دا پاکستان جس اخلاص اور دیانتداری کے ساتھ اس پاکستان کو اس معاشی منجدار سے اس معاشی مسائب سے اس سیاسی اور اخلاقی بے حالی اور بدحالی سے نکالنے کیلئے جدو جہود کر رہے ہیں پاکستان کی عوام انشاءاللہ ان کے کسی جناب لارے لپے میں نہیں آئے گی ان کے کسی قسم کے جناب دھوکے میں نہیں آئے گی اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں اور صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب کے اندر ہم خدمت کرتے رہیں گے ہم پاکستان کے ان دشمنوں کو جنہوں نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی سیاستوں کو پاکستان کی صدارتوں کو پاکستان کی وزارتوں کو انجوائے کر کے پاکستان کو ہی جو ہے وہ بے حالی اور بدحالی تک پہنچایا وہ دعا ہو برباد کیا ان کا انشاءاللہ اعتصاب کریں گے یہ ہمارا رائٹ ہے ہمارا حق ہے کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ ہی وقصد کے لئے دیا ہے اور مجھے فقر ہے کہ میرا قائد عمران خان اپنے اس عظم اور اپنی اس ڈیٹرمنیشر کے اوپر قائم ہے وہ اتدار میں آنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو ڈیوییٹ نہیں کیا اپنے اس عظم اور اس ارادے سے ویسے تو اس سب کرپشن کا خاتمہ دوبتی معیشت کو مصبت طریقوں سے سہارا دینا عوام کے مفادات کو اپنی پہلی ترجیحات میں رکھنا ملکی تشخص کو بہتر بنانا بے گھروں کو گھر دینا اور بہت کچھ ایسا جس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عوام کے فائدے کی بات کرتی ہے کیا یہ وہ جمہوری قوتیں ہیں جس کے کمزور ہونے کی نشاندہ ہی کر رہی ہے اپوزیشن اور جسے مضبوط کرنے کے لیے اپوزیشن اکٹھی ہونے جا رہی ہے دیکھیں سبہ رہا بحث سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بحث طلب بات ہے کہ تحریک انصاف آگے کیا کرنا چاہتی ہے اور اس وقت کیا کر رہی ہے لیکن ابھی جو کچھ رماعت پہلے سامیس وقت راستی زدداری صاحب لاہور میں موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تپش محسوس کر رہے ہیں اعتصاد کی یا ان کیسز کی جس میں ان کے دوست جو انہوں نے نام نہیں لیا اومنی گروپ کا نام نہیں لیا انور مجید صاحب کا نام نہیں لیا اور ان بینامی کاؤنٹس کا نام نہیں لیا کا ذکر نہیں کیا اور جس میں 35 عرب کا معاملہ تھا اب وہ 54 عرب کا ہے اور تفتیش کار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رقم ہے وہ 100 عرب تک مہن سکتی ہے اور 100 کے لگ بھک جو افراد ہیں وہ اس میں ملوبس ہیں اور یہ 2015 کا کیس ہے آسیفری زدداری صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی دوست ہیں جب ان پر دباؤ پڑے گا اور جب ان پر دباؤ پڑے گا تو کیا کیا اگل سکتے ہیں اور جو میری اطلاعات ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب یہ معاملہ اثر اٹھانے لگا انتخابات سے قبل تو پھر انہوں نے خط لکھا اور بشیر میمن صاحب کے خلاف لکھا جو ایف آئی اے کو ہیڈ کر رہے تھے سربراہ تھے اور پھر یہ سپریم کورٹ گئے کہ الیکشن پہلے کرنے دیا جائے اس پر یہ اثر انداز ہوں گے یہ کیسز اور اس کے بعد ان کے جو وکیل ہیں اور سابق چیئر بن سینٹ بھی رہے ہیں پاروک نائک صاحب انہوں نے جو ان کے پریبی حلقے ہیں وہ یہ اشارے دے رہے ہیں کہ انہوں نے سمجھایا کہ آپ انور مجید صاحب ان کے صاحب زادے ان کو عدالت میں پیش ہونے دیں ان کو زمانت پر رہا ہو سکتے ہیں ای سی ایل میں نام نہیں آئے گا جب وہ پیش ہوئے تو برخلاف توقع ان کو بفتار کر لیا گیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی کارکن نہیں ہیں جو سعوبتیں نہیں اٹھا سکتے آنسف علی زرداری صاحب اس وقت سمجھتے ہیں کہ جو اور جو ان کے قریبی حلقے ہیں وہ اس سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کہیں نہ کہیں الیکشن سے پہلے بلوستان کی جو سارے معاملات ہو رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں انہیں دھوکہ ملا ہے یا ان کو جو تصویر دیکھنے کی جو ان کی صلاحیت تھی اس میں کہیں نہ کہیں کمی واقع ہوئی گا اور وہ تصویر میں بہت ادھورے ادھورے جو سرے ہیں اس کے اندر یہ پھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت آسف علی زرداری صاحب اسی پر سے وہ سیاسی میدان میں آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کے جو مطمئنی ہیں برائرات بلوستہ ہو رہے ہیں دوسری بات جو بختصند میں کہوں گا دوسری بات وہ یہ کہ طریقہ انصاف کے جو دوست ہیں جس طرح کی دربان استعمال کر رہے ہیں جس طرح سیاسی درجہ حرارت کو اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں جس طرح اپوزیشن چاہ رہی ہے میرے خیال میں میری لائے کے اندر ناقص رائے میں وہ ان کے لیے سازگار نہیں ہوگی کیونکہ ٹھیک ہے جب آئے میں کے پاس جائیں گے اور جب قریفیس لے کرنے پڑیں گے تو ان کو قانون سازی کے لیے سینٹ اور ناقص رائے میں ضرورت پڑے گی ان کی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بیلنسنگ رویہ رکھنا چاہیے اپنے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اعتصاب کرے لیکن وہ اعتصاب کے جو ادارے ہیں ان کو ازار اور چفاف کرنے دیں اس کے اندر سیاست کی ملاوٹنا کریں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اعتصاب نہیں ہے سیاسی انتقام ہے اتنے بڑے لیول پر قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن چل رہا ہے جالی ایک آنٹس منی لانڈرنگ کے خلاف بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں نئے لاز بھی انٹرڈیوز ہو رہے ہیں اور بڑی بڑی کرپشن بھی منظر عام پر آ رہی ہیں اور اور بھی بڑے نام جو نئے ملوث ہونے کا جو اشارہ مل رہا ہے یہ سیاسی انتقام ہے اور جو اتحاد ہونے جا رہا ہے کوئی نقطان پہنچا سکے کہ حکومت کو اور زداری صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی این ارو نہیں مانگا ہم نے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کو پرپاگنڈا ہے وہ تو پرپاگنڈا ہے ہم اتفاق کرتے ہیں فیاض حسن چوہان صاحب سے بھی اور عمران خان صاحب سے یہاں کمی کیا ہے جس کی وجہ سے یہ نیریٹیو اب آگے بڑھ رہا ہے اور اپوزیشن بڑھانی کے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہی ہیں ان کے کیسز بھی نیر میں موجود ہیں لیکن اب تک گرفتاریاں جو ہوئی ہیں وہ صرف یا نونلی کے لوگوں کے ہوئی ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہوئی ہیں یا عاصف زداری کے دوستوں کی ہوئی ہیں جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے جب تک یہ نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ ادھر سے بھی جو واقعہ تن مجرم ہیں یا جو مطلوب ہیں یا جن پر سنجیدہ نویت کے الزامات ہیں دوسری طرف بھی کاروائی نہیں ہوتی اس وقت تک تو یہ منطرہ چلتا رہے گا اور لوگ سنتے بھی رہیں گے اگر اسی طرح کی کاروائی ہو جاتی ہے ایک آدھ بڑے مگرمچ کے خلاف تو پھر اپوزیشن کا نیرٹیب بلکل ختم ہو جائے گا ایک تو یہ پرابولہ میں ہے دوسری جو بات کی ہے اوہیس طرح صاحب زمین بلکل یہ حکومت کے سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے معاشرے سے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو سینٹ میں اکثریت حاصل نہیں ہے پھر اگر اتنا سخت زبان آپ استعمال کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ ان کا تامن حاصل کریں گے تو تامن بھلے مل جائے آپ کو لیکن آپ کی اخلاقی پوزیشن بڑی کمزور ہوگی جس طرح سینٹ کے جو چیرمین کا الیکشن تھا اس میں آپ نے یعنی پیپلز پارٹی نے اور آپ نے ایک ہی ادوار کو ووٹ دیا تو اس پہ امام میں ایک رد عمل آیا کہ شاید ان دونوں کا اتحاد ہو گیا اور اس کا فائدہ اٹھانے کی نون لیگ نے کوشش کی تو اس لیے کوئی ایسیس سٹیٹیجی بہارال ان کو بنانی چاہیے جس کی وجہ سے ان کی اخلاقی پوزیشن جو ہے نیب کی سطح پر بھی اور امام کی سطح پر بھی وہ برتر رہے محفوظ رہے اور لوگ کو یہ کہنے کا نہ موقع ملے کہ یہ انتقام ہو رہا ہے یا کوئی ملی بھگت ہوگی ایک پہلو دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے زداری صاحب جو کہتے رہے ہیں نوازی صاحب جو بھی کہیں جب تک اس ملک سے آپ کرپشن کا خاتمہ نہیں کرتے جب تک آپ سفارش کے کلچر کا خاتمہ نہیں کرتے کیونکہ یہ جو بات علی زفر صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب قوانین تو موجود ہیں عمل درامت عمل درامت کی وجہ یہ ہے جس ملک کے اندر قتل کا ایک ملزم جو ہے اس کو جیل میں بہترین سہولتیں ہیں یہ آج کا واقعہ چیف جسل صاحب جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ اتنا دلیر ہے جری ہے کہ وہ چیف جسل سے مقالمہ کر رہا ہے کہ آپ کو کسی اجازت دی ہے کہ یہ آپ میری مووی بنوائیں یعنی یہ جب ایک ریاستی ادارہ یہ سہولتیں فرام کر رہے ہیں یہ سفارش کا کلچر ہے یہ کرپشن کا رشوت کا اس کو آپ اگر ختم نہیں کریں گے تو اس کے بعد کوئی بھی آپ نہ اصلاح کر سکتے ہیں نہ ترقی اور خوشحالی آ سکتی ہے ٹھیک ہے سو سو عرب کا آپ منی اور لانڈرنگ کا جو معاملہ ہے سو عرب تک پہنگے اور یہ آگے بڑھ رہا ہے چلیں اس لیے یہ بڑا ضروری ہے لیکن اس میں حکمت اور تدبیر اور تدبر کا پہلو بہرہ مدد نظر رکھا جائے تاکہ یہ عمل جو ہے یہ مشکوک نہ ہو متنازر نہ ہو ٹھیک ہے عشاء صاحب آپ کو یہی بات میں بریسٹر صاحب کو جانب لے کے جانا چاہوں گے بریسٹر صاحب دو بڑی اہم باتیں کہ عشاء صاحب نے سفارش اور رشوت کے کلچر کی کہ اس کو ختم ہونا چاہیے پاکستان کے معاشرے سے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ بات کی جاری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی ظاہر ہے کچھ لوگ ہیں جو ناب زدہ ہیں تو جو اپوزیشن ہے وہ یہی شکوا کرتی ہے کہ جی بیلنس نہیں ہو رہا ہے جو کارروائی ہو رہی ہے وہ ایکوال نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ون سائیڈیڈ ہو رہا ہے نیریٹیو سٹرونگ ہے یہاں پر اپوزیشن کا یہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے جیساں میں نے کہا کہ انسٹیٹوشن آزاد ہوں اور وہ جو اکاؤنٹیبیلیٹی ہے اتصاب ہے وہ سب کے لیے برابر ہو چاہے وہ حکومت کے اندر ہوں یا باہر ہوں یہ ضرور دیکھنے میں آ رہا ہے اور لوگ بات کر رہے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کچھ کیسز جو اس وقت چل رہے ہیں وہ سارے اپوزیشن کے خلاف چل رہے ہیں لیکن جو الزامات کچھ پارٹی کے اپنے ممبران کے خلاف ہیں وہاں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی اور دوسرا میرا خیال ہے ایک میجر مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے جو افسران ہیں یا منسٹرز ہیں وہ جب بات کرتے ہیں کہ ہم کسی کو اندر ڈال دیتنا چاہیے یا ہم ڈال دیں گے اور ہم پکڑ لیں گے تو اس سے یہ تاثر ہوتا ہے تاثر پر صحیح درست تو نہیں ہوگا لیکن تاثر یہ آتا ہے کہ جس طرح کہ وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو ایک طرح ڈائریکشن دے رہے ہیں اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی بزائے ازاد کام کرنے کے وہ ان کے اثر کے تحت کام کر رہی ہے یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے یہ ایک ایمپریشن آتا ہے اور اس کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے اس کی جو نریٹیو ہے وہ پھر لوگ اس کے واقعی کہتے ہیں کہ ہاں اس میں ضرور کچھ سچ ہوگا اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور تیسری چیز ایک اور بہت ضروری بات ابھی کی سب نے ہی کی میرا خیال ہے اس کو میں آگے تھوڑا سا بڑھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ساری حکمت عملی کے ساتھ ہونا چاہیے کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ ایک گن نہیں چلا سکتے ہر طرف کہ کسی کو بھی لگ جائے آپ کو سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے کرپشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ غلط فیصلہ کریں غلط فیصلہ کوئی بھی کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی کو فائدہ دینے کے لیے جان بوجھ کے غلط فیصلہ کیا جب تک یہ چیئے ایلیمنٹ پہ وہ آپ نہیں پکڑیں گے اور آپ ہر غلط فیصلے کرنے والوں کو پکڑنا شروع کر دیں گے تو بیروکرسی جو ہے وہ اپنا کام کرنا بند کر دے گی اور اس طرح حکومت نہیں آگے چل سکے گی تو یہ کافی سینسٹیو ایشو ہوتا ہے کرپشن ہم نے ختم کرنی ہے ہر صورت میں کرنی ہے اگر یہ گورنمنٹ نے یہ کام شروع کیا ہے ہم سب نے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے چاہے جو بھی نظریہ رکھتے ہیں چاہے اپوزشن میں سے ہو چاہے حکومت میں سے ہو اور یہی بات فیاضر سنچا جسرہ سے فواج شہدری صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ اب مزید لوگ بھی ناب کی گرفت میں یا اس طرح سے آئیں گے ناب کی گرفت میں تو جسرہ سے ابھی یہ بھی سر بھی کہہ رہے تھے کہ ہونا ایسا ہی چاہیے کہ جو اپوزشن کے لوگ ہیں ان میں سے بھی جو ناب زدہ ہیں ان کے خلاف بھی گرفت آنی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ حکومت ہی جو نمائن دے ہیں جو حکومت کے لوگ ہیں انہیں یہ بار بار بات نہیں کرنی چاہیے کہ اور لوگ بھی آئیں گے اس سے پھر یہ تاثر آتا ہے کہ جو ناب ہے یا جسرہ کے جو بھی تحقیقات ادارے ہیں وہ اثر انداز ہیں کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ علی زفر صاحب بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ساری جنہ باعلم لوگ جانتے ہیں کہ جو انویسٹیگیٹیو اور پروسیکیوشن کا پروسس ہے انویسٹیگیٹیو ادارے جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں یا پروسیکیوشن کرتے ہیں وہ کنسیکوینٹلی جو ہے وہ حکومتی اداروں کے ساتھ ریلیونٹ پروسس ہوتا ہے حکومتی ادارے چاہے وہ ایف آئی اے ہو پولیس ہو آپ کی ایف بی آر ہو انٹیلیجنس بیورو ہو جتنے بھی ادارے ہیں ان کا ایک آپس میں ایک لنک ہوتا ہے ایک وارڈینیشن ہوتی ہے ہم اگر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جناب قطن بھی ان چوروں لٹیروں کو نہیں چھوڑیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پچھلے دس سال جس انداز سے میساک جمہوریت کی چھتری تلے سرکاری اداروں کو اپنے گھر کی باندی اور اپنے گھر کا غلام بنا کر حتیٰ کہ نیب کے ادارے کو بھی اپنے گھر کی باندی اور غلام بنا کر رکھا گیا ہم اس انداز سے بیہیو اور ایکٹ نہیں کریں گے ہماری حکومت اس انداز سے جو ہے وہ کرپشن اور بددیانتی کے اندر کوپریشن نہیں کرے گی ہمارا کہنے کا یہ مقصد ہوتا ہے باقی یہ چیز کے جناب ہم یہ نہ کہیں یا ہمارے یہ کہنے سے کوئی چیزیں پلٹیسائز ہوتی ہیں یہ بات نہیں ہے حکومت کو ایک منڈٹ ملا ہے ہر حکومت کو نا ایک حق نمائندگی ملتا ہے ہمارا حق نمائندگی اول و آخر کرپشن اور سپیشلی پچھلے دس سالوں میں خصوصا جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے جنہوں نے اس ملک کی معیشت اور معاشرت اور ثقافت کا جلازہ نکال کے رکھ دیا جن کی وجہ سے چھتیس ارب ڈالر کے ہم مکروز ہو گئے جس کی وجہ سے اٹھتیس ارب ڈالر کی پرویز مشرف کے دور کی چھوڑی ہوئی ایکسپورٹ لیول آپ کے اٹھارہ ارب ڈالر تک آگی جن کی وجہ سے چار سو چیاسی ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ پاور سیکٹر میں دینے کے باوجود آج بارہ سو پچاس ارب روپے کا دوبارہ ہے جن کی وجہ سے آج گیس کا ایک سو چوون ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے جس کی وجہ سے ایف ڈی آئی پاکستان کے اندر ہسٹری کی سب سے لو لیول پہ آگئی اسپائٹ آف دس کے آپ کا سی پیک کا پروجیکٹ بھی جو ہے وہ اس کے اٹھالیس ارب ڈالر جو ہے وہ آ رہے ہیں جس نے پاکستان کی معیشت کا ثقافت کا تمتن کا معاشرت کا عوام کی قسمتوں میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے چاکے رسوائی جگہسائی مہنگائی بے حیائی ہر چیز لے کے آگے ان کے خلاف ہم آواز نہیں بلند کریں گے بین یا رولر تو پھر اور کون کرے گا عشرف غنی صاحب آکے کریں گے یا مودی صاحب آکے کریں گے یا حسینہ واجد بنگلہ دیش کی آکے کہے گی کہ پاکستان کے اندر کرپٹ لوگوں کے خلاف ہم اتصاب کریں گے حکمران نہیں کرنی ہے نا اور پھر اس حکمران نے کہ جس کو عوام نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دھوائیں بھی دی ہیں کہ وہ کرپٹ اور بدیانت لوگوں کے خلاف کاروائی کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو پریٹیسائز کرنے والی بات نہیں ہے یہ ہمارا منڈیٹ ہے اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے رستے میں ہم نیب کے رستے میں ہم ایف آئی اے کے رستے میں ہم ایف پی آر کے رستے میں ہم آئی پی کے رستے میں ہم پولیس کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کریں گے ہمارا سمپل یہ مقصد ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اویس صاحب جسر زرداری صاحب نے کہا کہ احتساب نہیں جو بھی انہوں نے سارا ڈیٹیل میں بات کی اس کا مقصد تو یہی تھا کہ احتساب نہیں سیاسی انتقام ہو رہا ہے اور اصل مسئلہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ہے کیوں؟ اصل مسئلہ ان سے کیوں ہے اب زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں زد میں تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا شریف فاملی کے جو لوگ ہیں وہ جیل جا رہے ہیں وہ کس بنا پر یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں زرداری صاحب یہ سمجھ رہے ہیں اور جب پشاور میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا مطلعہ کے ایٹ سے ایٹ پجار دینے والا اس کے بعد سے وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک فرکشن ہے اس کے بعد جب بلوستان کی حکومت ٹاپل ہوئی سیریٹ کے چیئرمن سادر صدرانی صاحب بنے اس میں بھی سمجھتے ہیں اسے پھر زرداری صاحب کے قریبی حلقے کہ ان کے ساتھ کوئی ہینڈ ہو گیا یا ان کے ساتھ کوئی بلف کھیلا گیا ان کو کچھ بادے وعید کچھ اور کہے گئے تھے یا ان کے انڈسٹیننگ کچھ اور تھی تو کہیں نہ کہیں زرداری صاحب وہ اس گیم سے اپنے آپ کو باہر سمجھ رہے ہیں اسی وجہ سے میدان کے اندر کودے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور سیاسی حلقوں کو بھی اور حکومت کو دینا چاہ رہے ہیں اپنے طرف کے پتوں سے صرف میں مقصد سے بات کروں گا سمیرہ جی جی سر میرے پاس وقت چکے کم ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ان کے قریبی حلقے سمجھ رہے ہیں کہ اب الٹی گلتی شروع ہو گئی سر عشاء صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میرے پاس وقت بہت کم ہے میں ان کا بھی کومنٹ لے لوگ پھر کلوزنگ کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی 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 سر وقت بہت کم ہے لاسٹ ونٹی سیکنڈ پلیز میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سو عرب سب آپ کے جانے باؤں گی پلیز پلیز سر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے سر ٹائم ختم ہو رہا ہے سو عرب کے جب سو عرب کے منی لانڈرین کے کیسے ہوں گے زنداری صاحب کو تو علم ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے کون کرتا ہے بلکل صحیح ہے تو ظاہر ہے ہار آدمی ایسا ہی ہوں گا بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ ارشاد ہے میں داریف صاحب آپ کو بھی بریسٹر علی زفر صاحب فیاض رسل جوان صاحب موجود تھے سب کا بہت شکریہ سمیرا مرزا کجازے دیجئے اللہ حافظ